یوکے میں گرینڈ آپریشن کی تیاریاں مکمل ہو گئی فوج ایجنسیاں تمام ادارے ہائی الیٹ ہو گئے نئی وزیر داخلہ نے آتے ہی حل چل مچا دی یہ آپریشن کیا ہوگا سٹیٹیجیکلی کس چیز کو ٹارگٹ کیا جائے گا وہ کون سے لوگ ہیں جو اس آپریشن میں پکڑے جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں تمام تفصیلات موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پر دیس میں میں ہوں آپ کا مذبان عمران اسکر دوستو دیس پر دیس آپ کا اپنا چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوکے میں نئی حکومت قائم ہو چکی ہے اور اس کے نتیجے میں نئی کابینہ بھی آ چکی ہے اب شروع ہو چکی حکومت وہ تمام امور سر انجام دینے کے لیے جس سے ڈیریکٹلی آپ متاثر ہو سکتے ہیں تو ہوا کچھ اس طرح کہ جس طرح کہ تمام منسٹر اپنی اپنی جگہ پر کام کرے لیکن ہوم آفیس کی جو منسٹر ہیں یعنی کہ انٹیجر منسٹر فور یوکے ہیں انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک بڑے آپریشن کا اعلان کر دیا نہ صرف آپریشن بلکہ بارڈر سیکیورٹی کمانڈ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے دوستوی بارڈر سیکیورٹی کمانڈ ہوگی کیا اس کو ہیڈ کون کریں گے اور کتنی ایجنسیاں لا انفورسمنٹ سیکیورٹی ایجنسیاں اس کے ساتھ مل کے کیا ایکشن لیں گی لیکن سب سے پہلے ہوم سیکیورٹی کا ایبیان ضرور سنیے دوستوی اس بیان میں آپ کو کلیر ہو گیا کہ یوکے کا سب سے بنیادی مسئلہ انلیگل ایمیگریشن یہ وہ انلیگل ایمیگریشن ہے جو کہ ترو بورٹ ہوتی ہے بارڈر ہوتی ہے سب سے بڑی چیز کہ سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انلیگل ایمیگریشن ہر سال یوکے میں ترو سی داخل ہوتے ہیں اس کے لیے انتہائی ہترناک بورٹ یا ڈنکی کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں متدر جانے چلی جاتی ہیں یوکے حکومت کو واسع طور پر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سب سے بڑی تعداد فرانس سے انگلیش چینل کا استعمال کرتے ہوئے یوکے میں داخل ہوتی ہے اب جو پریویس گورمیٹ تھی ان کا بھی یہی ٹارگٹ تھا کہ کسی طرح انلیگل ایمیگریشن کو روکا جائے اور تمام انلیگل ایمیگرینٹس کو یوکے میں داخل ہونے سے پہلے روکا جائے کہ اس کے لیے مختلف فورسز کا استعمال کیا گیا ایون کے نیشنل کرائیم ایجنسی بھی انوال ہوئی لیکن نتیجہ صفر بٹا صفر ہے لیکن اب جیسے یہ حکومت کا سیٹ اپ آ گیا تو ان کو بھی یہ واضح ہے کہ جہاں پر یوکے کے دیگر مسائل ہیں وہیں پر سب سے بڑا مسئلہ انلیگل ایمیگریشن ہے دوستو یوکے کی ہوم منسٹر ہے یہ جو فورس تشکیل دی ہے اس میں انہوں نے تین افشن دیئے ہیں سب سے پہلے پولیس دوسرا لان فورسمنٹ ایجنسی اور تیسرا جو ہے وہ ملٹری یعنی کہ ان تینوں جو ادارے ہیں بڑے ان میں سے کوئی نے کوئی ایسا آفیسر پک کیا جائے گا جس کو بارڈر سیکیورٹی کمانڈر کا عوضہ دیا جائے گا اب یہ اس بیان میں یہ بھی کلیر ہو گیا کہ نہ صرف ویدن یوکے وہ سی جو کہ اٹیچ ہوتا ہے یوکے کے بارڈر کے ساتھ وہاں تک اور ایون کے بی آنڈ دی بارڈر یعنی کہ دوسروں کے حدود میں جا کے ایک ایسی پولیس تشکیل دی جائے گی جن کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنی سی سائٹ سے دوسرے ملکی حدود میں داخل ہو کے ایسے تمام اللیگل ایمیگرینٹس یا جو بورڈ کراسنگ ہے اس کو روکا جا سکے دوستو اس حوالے سے نہ صرف وہاں پر موجود ایمیگریشن ہوم آفیس پولیس ایمیگریشن پولیس اور اسی طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز حساس ادارے اور ملٹری یہ تمام ادارے مل کے ایک گرینڈ آپریشن لانچ کرنے لگے ہیں جو کہ مختلف اداروں کے ساتھ مل کر پورے انٹیگریشن سسٹم کے ساتھ لنک ہوگا اور یہ لنک ہونے کے بعد پراپرلی سرکیس ٹامر یعنی پی ایم ٹو یوکے کو ریپورٹ کریں گے اس میں ٹارگیٹ صرف وہی لوگ ہوں گے جو کہ اس پورے بوٹنگ نیٹورک کو چلاتے ہیں اب یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ انسانی سمگلنگ ہے اس انسانی سمگلنگ کے پیچھے نہ صرف یوکے کی بدنامی ہو رہی ہے بلکہ یوکے کے اپنے لوگ انتہائی تنگ ہو چکے ہیں اور دوسری جانب وہ پورا نیٹور جو انڈر ورڈ ہے چونکہ اس انسانی سمگلنگ سے لاکھوں نے کروڑو ڈالر کماتا ہے اس کو بریک کرنے کا وقت آگیا ہے دوستو انٹیریر منسٹر کے اس بیان کے بعد سرکیب سٹامر نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یوکے سٹیٹ کی ساتھ تک سیریس ہے ان کی یہ ٹویٹ آپ کے سامنے پی ایم کی سٹویٹ کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ یوکے حکومت کس حد تک سیریس ہے اور کس حد تک یہ جائیں گے اب سٹیڈیجیکلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سے ادارے ہوں گے ان کی کیا ٹارگیٹس ہیں اور کس طرح سے یہ آپریٹ کریں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ایمیگرینٹس ہیں یوکے میں اب وہ کیا کریں دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ ایسا تمام پلان جن کے تحت کچھ لوگ یہ سوچیں کہ وہ اپنے پیاروں کو یا کچھ رشداروں کو بورٹ کراسنگ کے ذریعے بھلائیں گے یا بہت سے ایسے لوگ جو کہ انسانی سمگلرز یا ہیومن سمگلی ایجنٹس کو مختلف قسم کی پیمنٹس کر چکے ہیں میری ان کے لیے التجاہ ہے درخواست ہے پوری طور پر اس پلان کو منسوق کریں یوکے حکومت اور کیونکہ نیا سیٹ اپ جو آیا ہے یہ بڑا ہی اگریسیولی اس کے اوپر کام کرے گا نہ صرف کام کرے گا اور یاد رکھیں جو بھی لوگ چاہے آپ ایلیگل ایمیگرینٹ ہیں یا آپ کا انسانی سمگلنگ کے ساتھ کوئی تعلق ہے آپ کے خلاف ان صدادہ دہشتگردی یعنی کہ تیرریسٹ ایٹ کے تحت یوکے میں کاروائی چلائے گی جائے گی اور یاد رکھیں یہ یوکے ہیں یہاں پر اس طرح کی کاروائی انتہائی ہترناک ہو سکتی ہے وہ تمام لوگ یا وہ سٹوڈنٹس ایون کہ جو فرانس میں ہیں البانیا میں ہیں بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا روٹ کیا ہے یوکے میں داخل ہونے کا ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ اپنے اس پلان کو تبدیل کریں لیگل طریقوں کی جانب آئے ہیں یوکے کہ جو آپ میں جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ان کے جو لیگل اپورچنیٹیز ہیں وہ بلکل اوپن رہیں گی لیکن ان لیگل جو اٹیمٹس کی جائیں گی اس کو پوری طور پر بریک کیا جائے گا اور یاد رکھیں اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ دنگی لگانے کے بعد لوگوں کو کیا ہوتا ہے تو ایسی بہت سی مثالیں اس وقت بھی یوکے میں موجود ہیں ان لوگوں سے آپ رابطہ کریں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ زندگی نہیں بلکہ قید میں موجود ہیں دیکھیں صرف یہ ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یوکے میں پہنچ جائیں اور اس کے بعد آپ ایسے ٹارگٹس ہونے چاہیے کہ آپ یوکے میں عزتدار طریقے سے پہنچیں وہاں پر جاب کریں وہاں پر سٹڈی کریں اپنے کوئی بزنس کریئیٹ کریں ایسی کوئی اپورچنیٹس جو دیں جو کہ پوزیٹیو ہو نہ صرف یوکے کو فائدہ ہو بلکہ آپ کی زندگی بھی ایسی رہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی لائف کرس آپ دیکھیں کہ یوکے میں پہنچنے کے لیے پیسے تو ایک سائٹ بھی کر دیں لوگ اپنی زندگی ایون کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنی بیگمات کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بوٹ لگاتے ہیں ڈنکی لگاتے ہیں اور یوکے پہنچیں اب آپ خود سوچیں کہ ان کی فیملیز جو ہیں سکتا خانوں میں موجود ہیں ان کی کیا حالت ہوگی ان کے کوئی لیگل رائٹس ہیں وہ یوکے میں کام کر سکتے ہیں وہ ایسیلی ٹریولنگ کر سکتے ہیں بینک اکاؤنٹس نہیں اپن کر سکتے ہیں اور یہ فیصلہ پھر جب یوکے کی کورٹس میں جاتا ہے تو یہ پھر یوکے کورٹس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے اس کیس کو کس طرح لیتے ہیں ایون کہ کچھ لوگوں کے دس سال ہو چکے ہیں کچھ لوگ چوتہ سال سے کچھ لوگ بیس سال سے یوکے میں صرف اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ان کو فیصلہ مل جائے کیونکہ وہ ڈھنکی لگا کے آئے دیں اور اب جو نئے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا واسع پیغام ہے خود کو تیار رکھیں اس گرینڈ آپریشن سے ممکنہ طور پر بچیں اپنے تمام وہ لنگ یا رابطے جس سے یہ کلیر ہو سکتا ہے یا آپ کا کوئی نہ کوئی کنیکشن کسی بھی سطح پر ایسے گینگ کے ساتھ ملتا ہے کوشش کریں فاصلے بنائیں ان سے دور رہیں اور اپنا آرام سے یوکے میں رہیں اور ایسی کسی بھی آپریشن کے دوران بلکل مضامت نہ کریں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بڑی اگریسیو لی جائیں گی اور ٹارگیٹڈ آپریشن کیے جائے گا اور اس ٹارگیٹڈ آپریشن میں بہت بڑے نام جائیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے جو آپ کے سامنے سفید پوش ہوتے ہیں لیکن ان کے گھناؤنے دھندے اب اس آپریشن کے بعد آپ کے سامنے آئیں گے صرف یہی التجاہ ہے آپ سے انسٹرکشن جائیں یوکے ہوم آفیس کی طرف سے بھی اور دیس پردیس کی جانب سے بھی کہ کسی بھی لیگل ایکٹیویٹی میں نہ آئیں کیونکہ یوکے کا گرینڈ آپریشن بہت بھی ہترناک ہوگا اور اس میں بہت سے لوگوں کو بہت سالوں تک قید کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے دوستو آنے والے دنوں میں دیس پردیس آپ کو مزید وہ فیصلے جو کہ نئی حکومت کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے آقا کرتے رہیں گے آپ کو آپ سے گزارش ہے میری سکرین میں نظر آنے والا نمبر بلال پرڈکشن کا ان کو اس وقت کال کریں جب آپ نے ویڈیو فوٹیز بنانی ہو فوٹی شوٹ کرنا ہو ایڈی کوالیٹی کا ویزا امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس امراہ نسکر گزار